اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحازا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جعد رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاحرین المعسومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علی بن عبی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویتے والسولت الحیدریتے والاسمت الفاتمیتے والحلم الحسنیتے والشجاعت الحسینیتے والعبادت السجادیتے والمعاصر البعقریتے والآثار الجعفریتے والعلوم الكعظمیتے والحجج الرذبیتے والجود التقویتے والنقاوة النقویتے والحیبتے الاسکریتے والغیبتے الالہیتے صاحب الاسر والزمان مام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المحدین والا نطلعه على آدائهم مجمعین من يوم ظلم حملاء لقاع يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارک وتعالى في کتابه المجید وهو ازدق الصادقین وقوله الهق بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه الذین عمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین صلوات پر محمد اللہ قرآن مجید میں خدبند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب فرماتے ہوئے پرشاد کرتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جائیں یہ صادقین کن کو قرآن نے سچا کہا اور قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں ان میں ایک بہت اہم شخصیت ایک بہت منفرد شخصیت ذاتِ اقدسِ سبتِ پیغمبر شہیدِ کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات کہ آپ ایک منفرد شخصیت ہیں ان صادقین میں بھی اور آپ کا عمل بھی بہت منفرد ہے تمام صادقین کے درمیان بھی خودوندِ عالم نے کچھ چیزیں جو آپ کو عطا کی وہ کسی کو عطا نہیں کی حتی آپ سے فضیلت میں زیادہ مقام رکھنے والے افراد کو بھی عطا نہیں کی جیسے پیغمبرِ اکرم امام حسین سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امیر المومنین امام حسین سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صدیقِ طاہرہ امام حسین سے افضل ہیں اس میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے امام حسین سے افضل ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں امام حسین کو خودوندِ عالم نے ایسی عطا کی جو ان چاروں کو بھی نہیں دی تو یہ خود دلیل ہے آپ کے منفرد ہونے کی یعنی عام انسان تو بہت دور صالحین صدیقین میں بھی کوئی آپ کا مثل اور مقابل نہیں اور یہ مقام ہے جو خدا نے دیا ہے اس عمل کے عوض میں جو آپ نے خدا کے لئے انجام دیا ہے کوئی امام حسین کا عمل خدا کے لئے تھا کسی شخص کے لئے کسی قبیلے کے لئے کسی فرد کے لئے نہیں خدا کے لئے اور اسی لئے اس عمر کو بقا ہے دنیا میں بہت سے حدثے ہوئے ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے سانحیں ہوئے ہیں دنیا میں بہت لوگ قتل کیے گئے ہیں مظلوم قتل کیے گئے ہیں عورتیں بھی قتل ہوئی ہیں بچے بھی قتل ہوئے ہیں پورے پورے خاندان قتل ہوئے ہیں بادشاہوں نے جو ظلم کی تاریخ رقم جی اس میں نہ جانے کتنے شہر کے شہر دہات کے دہات ایک ہی دن میں ہو جار دیئے گئے لیکن جو تاثیر اس واقعے میں ہے جو سن 61 حجری دس محرم کو پیش آیا وہ تاثیر دیگر واقعات میں آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی اس کا مطلب ہے اس میں کچھ خاص ہے اس میں خاص شخصیت کی لحاظ سے بھی خاص ہے یعنی جو شخصیت عمل انجام دیری وہ خاص ہے جو افراد آپ کے ساتھ ہیں اس لحاظ سے بھی خاص ہے اصحاب کے عنوان سے جو نیت امام حسین کی ہے وہ بہت خاص ہے امام حسین ایک ایسے عمل کے لیے جا رہے ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے رسول کو پسند ہے آئیمہ کو پسند ہے اور اس عمل کے لیے کسی طرح کے کسی بھی چیز کو لیے تیار نہیں ہے سعودہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے منفرد ہے منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیغامات بھی منفرد ہیں کربلا کے واقعے نے بہت سے پیغام ہمیں دیئے حدف امام حسین کا مشخص ہے معلوم ہے ہمیں ہر دن الگ الگ ممبروں سے الگ الگ لیکچرز سے اہداف امام حسین بیان ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے حدف مشخص ہے تیار امام حسین کسی چھوٹے سے حدف کے لیے گھر سے نہیں نکلیں گے کسی ایسی چیز کے لیے نہیں نکلیں گے جو بہت ادنا ہو کسی ایسی چیز کے لیے قربانی نہیں دیں گے جو بہت چھوٹی ہو کیوں؟ کیونکہ قربانی کس کی دی جاری ہے ہمیشہ ادنا کی قربانی دی جاتی ہے افضل کو بچاریں کے لیے چھوٹے کی قربانی دی جاتی ہے بڑے کو بچانے کے لیے میں اکثر مثال میں کہتا ہوں کہ آپ عقیقہ کرتے ہیں ایک جانور کو زبا کرتے ہیں اپنے بچے کے صدقے میں تو عقیقہ ایک پانچ ہزار کا آٹھ ہزار کا دس ہزار کا پندرہ ہزار کا جانور آپ زب کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دعا میں آپ عقیقے میں یہی تو کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی کے بدلے اس کی ہڈی اس کے خون کے بدلے اس کا خون کہ یہ صدقہ ہے کہ میرا نورِ نظر سالم رہے تو دس ہزار کا جانور زب کرتے ہیں اپنے قیمتی اولاد کی حفاظت کے لیے تو ہمیشہ ادنہ کی قربانی دی جاتی ہے افضل کو بچانے کے لیے جب قربانی یہاں قربانی امام حسین خود ہیں امام حسین کے اصحاب ہیں امام حسین کے چانے والے ہیں امام حسین کے انصار ہیں امام حسین کے گھر والے ہیں امام حسین کا مال ہے آلِ رسول ہیں عزت آلِ رسول کی ہے عابرو آلِ رسول کی ہے جو واقعی حقیقی عابرو ہے یہ قربان کیا جا رہا ہے جب یہ قربان ہو رہا ہے تو پھر کوئی بہت آلہ چیز چاہیے جس کے لیے یہ قربان ہو سکتا ہوں شورہ نظم کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں شورہ کو اجازت ہوتی ہے شورہ کے اوپر وہ بندشیں نہیں ہیں جو ہم پر ہیں شاعر کو بہت سی چھوٹ ہوتی ہے وہ تو ایک حرف زیادہ کم بھی کر سکتا ہے ضربت شیری کے لیے کسرے کو زمہ کر سکتا ہے زمہ کو فتح کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے وہ ضربت شیری ہے اب شاعر کہہ دے کہ حسین نکلیں امت کو بخشوانے کو وہ ضربت شیری کے لحاظ سے شیر کے عنوان سے صحیح ہے بھلو امام حسین کا عمل کے نتیجے میں امت بھی بخشی جائے گی لیکن یہ مقصد نہیں ہے امام حسین کا مقصد میں ارز کے اعلیٰ ہونا چاہیے امام حسین سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے روئے زمین پر وہ آسمان میں کوئی ایسی چیز جو امام حسین سے بھی اعلیٰ ہو اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے تسبیت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کہ امیر المؤمنین کی ولایت لوگوں تک پہنچ جائے یہی ایک ایسی چیز ہے جو امام حسین سے افضل ہے جس کے لئے امام حسین تیار ہیں اپنی قربانی دینے اور امام حسین پہلی قربانی نہیں ہے اس کے اس کی خفز پہلی قربانی تو خود رسول اکرم ہے رسول اکرم کو قتل اس لئے کیا گیا کہ آپ نے ولایت امیر المؤمنین کو بیان کیا لوگوں کی گردن پہ امیر المؤمنین کو امام بنایا صدیقہ تاہرہ کیوں قتل کی گئی کیوں آپ کے شکم مبارک میں محسن ابن علی کو قتل کیا گیا کیوں امام حسن کو قتل کیا گیا ان سب قتلوں کا ایک مقصد ہے اور ان سب قربانیوں کا ایک مقصد ہے تسبیت اور ترویج ولایت امیر المؤمنی کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے یہ معلوم ہو جائے لوگ اس پر تیار ہو جائیں تو پھر کسی اور چیز کو پرچان ہونے کی آپ کو ضربت ہی نہیں رہے گی کسی گھر میں آپ کسی پرانے گھر کو ٹھیک کرنا چل پتہ پرانے گھر کو ٹھیک کرنا تھوڑا سو مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ جو اسٹیمنٹ لگاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اندر کی دیوار کتنی خراب ہے آپ تو سامنے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سے اس میں ہو جائے گا رنگ و روگ اور معاملہ صحیح ہو جائے گا اب جو پرانی عمارت کے اوپر حلقہ سا لگایا ہاتھ تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو بجٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی ضرورت تھی کہ آپ اصل مسئلے کو حل کریں باہر سے رنگ و روگن لگانے سے یہ مسئلہ اس دیوار کا حل نہیں ہوگا اگر اس میں سیلن آ رہی ہے تو کیسا بھی پینٹ لگا دیئے کچھ دن بعد وہ پھر اسی حال میں آ جائے کیوں کیونکہ اصل پریشانی یہ نہیں ہے اصل پریشانی اس کی بنیاد میں اصل پریشانی اس جگہ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے جہاں سے رتوبت آ رہی ہے تو آقل وہ ہے جو اس رتوبت کے مسئلے کو حل کرے پھر رنگ و روگن مسئلہ نہیں رہ جائے گا امام حسین اسلام کے شیرازے کو سامنے سے ٹھیک کر سکتے تھے فروات کو آپ اگر ٹھیک کرنا چاہیں کہ آج بھی مسائل ہمارے کتنے ہیں فرو دین میں مسئلہ اصول دین میں مسئلہ نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کس وقت پڑھنی ہے کس کے پیچھے پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے مسائل کی طویل فیرست ہے اگر آپ چاہیں کہ ایک ایک مسئلہ کو حل کریں یہ کبھی نہیں ہو لسکتا کیوں کیونکہ مسئلہ فرو کا ہے ہی نہیں مسئلہ اصول کا ہے اصول کو امام حسین فروات کو اسی لئے حل نہیں کرنا چاہ رہے تھے امام حسین اصول کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس اصول دین کو اگر تم نے قبول کر لیا فروات دین اپنے آپ حل ہوتے چلے جائیں تو امام حسین اصول کو حل کرنے آئے اور اس اصول کو حل کرنے کے سلسلے میں آپ نے بہت سی چیزیں بتائی قابل غور جو چیز ہے امام حسین سن اکسٹھ حجری دس محرم کو ایک عمل انجام دے رہے جس کی شروعات ہم ماہ رجب کے آخر سے مانتے ہیں جب آپ نے انکار بیعت کیا آپ سن ساٹھ ہی کو مان لیجئے اٹھائیس رجب جو مشہور ہے علماء کے درمیان آپ سن ساٹھ حجری مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کے لیے انکار بیعت کر اور یہاں سے تاریخ نے مام حسین کی تقریبا ہر چیز کو لکھا ہے تو ساٹھ حجری رسول اکرم کی شہادت ہے گیارہ حجری اٹھائیس سفر گیارہ حجری سے لے کر اٹھائیس رجب سن ساٹھ حجری کے درمیان صرف پچاس سال کا فاصلہ اس پچاس سال میں کیا کیا ہوا کہ امام حسین کو یہ کرنا پڑا امام حسین مسلسل اس نحزت میں اس تحریک میں اس عمل میں ہمیں اشارے کے طور پر بتا رہے ہیں اور یہ درزگاہ جو امام حسین نے قائم کی اور آپ کے بعد آپ کی بہن نے شریکت الحسین نے قائم کی یہ درزگاہ اسی لئے درزگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیں اصول لینے پیغامات لینے امام حسین نے ہمیں بہت سے سائنز بتائے نشانیاں بتائیں جو خطرے کے لئے ہیں کسی امت کے لئے کون سی امت ہے یہ رسول کی امت ہے کون سی امت ہے جس دین کو اللہ نے کامل ہونے کفاس سی اور اس کے باوجود اسحاب اور تابعین اس کی حکومت پر راضی ہیں بیعت کر رہے ہیں یہ خود محدودی کا جملہ محدودی جیسے متعصب کا جملہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی سوال یہ کہ جب یہ متعصب ترین مفقر اسلامی لکھ رہا ہے یعنی اتنی سمجھ اس کے بھی ہے کہ حسین کا انکار کتنا اہم ہے کتنی عظیم شخصیت ہے کہ تمام امت مسلمہ کا عمل ایک طرف حسین کا انکار ایک طرف اور اس انکار کے اوپر ادھر سے اتنا شدت کیوں ہے کیونکہ وہ بھی جانتا اس انکار کا مطلب کیا ہے وہ حاکم کیوں اپنے مسلسل گورنرز کو اپنے حاکموں کا خط لکھ رہا ہے کہ حسین سے بیعت لو یا قتل کرو کیونکہ سب کی بیعت کی کیوں ہی قیمت نہیں ہے اگر حسین انکار کرتے رہے میری حکومت ایک سیاسی حکومت بن جائے گی میں پاور میں ہوں میں پاور میں رہوں گا مجھے پاور سے کوئی نہیں ہٹا پائے گا کوئی ہٹا بھی نہیں پایا جی تین سال حکومت میں کی اس شخص نے پاور سے نہیں ہٹا سکتے کوئی اس کو لیکن اس کی حکومت صرف ایک امپائر پہ قابض ایک رہیں اور حسین کے انکار نے یہی کیا کہ اس کے چہنے والے بھی آج اس کو اسلامی حاکم نہیں کہہ سکتے یہ حسین کا عمل ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پچاس برس میں کیا ہو گیا پچاس برس کو بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا تاریخ کے مدد نظر انسانی عمر میں پچاس ایک بہت اہمیت ہے جو عمر ساٹھ ستری رہ گئی ہے تو پچاس کی تو اہمیت ہی ہے لیکن ایک تاریخ جب ہم پڑھ دیں تو پچاس سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تاریخ کو رقم کرنے میں تاریخ کو بدلنے میں حکومتوں کی تبدیلی میں پچاس سال کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو ان پچاس سال میں ایسا کیا ہوا امام حسین اشارے کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اشاروں سے سبق لیں کیونکہ تاریخ کیوں پڑھائی جاتی ہے کہ قصہ کہانی سنانا ہے نہیں تاریخ ایک سبجکٹ ہے کیوں ابن خلدون نے تاریخ کا ایک سبجکٹ کے طور پر پیش کیا پہلے ہی شخصیت جس نے تاریخ کو ایسا سبجکٹ پیش کیا کہ تاریخ صرف واقعات کو لکھ دینا نہیں ہے تاریخ واقعات کو انیلائز کرنے کے ہنر کا نام ہے جس کے ذریعے سے بشریت یہ سبق لے سکتی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو دوبارہ پھر یہی ہوگا کیوں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہسٹری پڑھا رہی کیوں ایسا سبجکٹ پڑھایا جا رہا ہے کوئی اہمیت ہوگی جس یونیورسٹری میں کیمسٹری پڑھایا جا رہی ہے فیزکس پڑھایا جا رہی ہے بائیولوجی پڑھایا جا رہی ہے ایک ایسے سبجکٹ جس کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہاں ہسٹری تاریخ قصہ کہانی کیوں اس لیے نہیں کہ ہم بادشاہوں کی داستانیں سنیں نہیں اس لیے ہم کہ سماج کو سمجھیں سماج کوئی تاریخ پڑھنے سے آپ کو بہت سے علم مل جائیں گے وہ سماج کیوں کامیابی تک پہنچا کوئی سماج کیوں بلندی تک پہنچا یہ تاریخ بتائے گی کوئی سماج کیوں پستی میں گیا یہ بھی تاریخ بتائے گی اور یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی آقل وہ ہے جو سبق لے دونوں سے کہ اگر اپنے سماج کو کمال پہ پہنچانا ہے تو اس سماج کو تمہیں نمون عمل بنانا ہے اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سماج کے عمل سے دور رہنا ہے حسین ایک درزگاہ کھول رہے ہیں کہ میرا یہ عمل میرا مدینے سے نکلنا مکہ کی طرف جانا مکہ سے نکل کر کوفے کے خست کے ساتھ بعد میں کربلا پہنچنا آٹھ دن کربلا میں مسافر رہنا اور شہید ہو جانا تاریخ کے لحاظ سے چھ مہینے کی کہانی ہے لیکن یہ چھ مہینے کا عمل امام حسین کا رہتی دنیا تک کے لیے شعور رکھنے والے سماج کے لیے ایک درز دے کے جا رہا ہے کہ اگر تمہیں سماج کو کمال تک پہنچانا ہے تب بھی یہی درزگاہ ہے اگر انحطات سے بچنا ہے تب بھی یہی درزگاہ ہے امام حسین نشان دے ہی کر رہے ہیں خطروں کی ظاہر ہے کہ تین دن میں تو یہ ساری چیزیں بایان نہیں ہو سکتی لیکن فارسی کی مسئل ہے کہ اگر سب نہیں پی سکتے تو جتنی ہے اس حد تک تو پیا ہی جا سکتا ہے اگر سمندر نہیں پیا جا سکتا تو کوزہ بھر تو پیا ہی جا سکتا ہے کیا چیزیں ہیں امام حسین نے کیا سائنس کی طرح اشارہ کیا ہے عاقل جو آپ کا خیرخواہ ہوگا وہ ہمیشہ خطرے کی آگاہی پہلے سے کرے گا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں بہت خطرناک موڑ ہے آگے سو میٹر پہلے بتائے گا آپ کو کوئی سوال ہی نہیں کم سے کم پانچ میٹر کلومیٹر پہلے ایک سائن بورڈ آئے گا شارپ ٹرن اہیڈ گو سلو آگے ایک تیز موڑ ہے سمل کر جائیے پانچ کلومیٹر بعد ہے لیکن جس نے روڈ کو بنایا ناپا سمجھایا عوام الناس سے پیسے لے کے کچھ حد تک کام کیا روڈ کے اوپر اس نے اتنا خیال رکھا کہ ایک سائن بورڈ لگایا لیکن یہ سو میٹر پہلے نہیں لگے گا یہ پانچ کلومیٹر پہلے لگے گا دو کلومیٹر اور بڑے پھر آیا ایک بورڈ کہ تین کلومیٹر کے بعد ایک شارپ ٹرن ہے پھر آگے بڑے پھر آیا یہ مسلسل کیوں بتا رہا ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں متوجہ ہو جائیں متوجہ ہو جائیں کہ آگے ایک ایسا خطرہ ہے جو آقل ہے وہ اسی پانچ کلومیٹر تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے یہاں سپیڈ سلو کرنی ہے اور جو انسان معمور ہے وہ ہر کچھ دیر پہ آپ کو بتاتا رہے گا یہ خطرہ ہے یہ جی پی ایس ٹریکر آپ لگائیے یہ محترمہ جو اس میں بولتی ہیں یہ ہر پانچ سو میٹر سے پہلے ہی بولنے لگیں ٹرن آ رہا ہے لیفٹ پہ ٹرن کرنا ہے اگر آپ کو جانا ہے لیفٹ ٹرن فائیونڈ میٹر لیفٹ ٹرن فور ہنڈ میٹر کیوں بول رہا ہے کیوں آپ متوجہ ہو جائیں کسی چیز کی تقرار توجہ کرانے کے لئے ہوتی ہے قرآن میں اس کا نمونہ میں آپ کو دوں ایک ہی سورے میں اکتیس بار خدا کیوں کہہ رہا ہے فبعیعالی ربکماتوکذبان فبعیعالی رکبکاتوکذبان کیوں کہہ رہا ہے آپ کو متوجہ کر رہا ہے ہر نعمت کے بعد پھر سے سائن دے رہا ہے ہر نعمت کے بعد پھر سے سائن دے رہا ہے ہر نعمت کے بعد پھر سے سائن دینا ہے اب متوجہ ہو جاؤ اب متوجہ ہو جاؤ اب متوجہ ہو جاؤ کیونکہ تم انسان ہو نعمتیں لینے کے بعد بہت جلدی بھول جاتے ہو ایک سلوات پڑھے محمد و عالمان ایک ہی سورے میں مسلسل امیر المومنی نحجو بلاغہ میں مسلسل جس ایک کسی خاص چیز کے اوپر اگر امیر المومنی کے آپ حدیث کو جمع کرنا شروع کریں نحجو بلاغہ میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا ہے دنیا پرستی امیر المومنی اس پر انگلی رکھ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے تمہارے لئے دنیا پرستی سبب بنے گی کہ تم جمل میں دیکھو کہ کدھر فائدہ کدھر ہے بہانہ کوئی بھی تلاش کرے ہیں انسان لیکن اصل اس کے پیشے دنیا ہے صفیر میں تم میری رکاب میں ہو دنیا پرستی تمہیں خارجی بنا دے گی ضرور تم آیت کا سہارا لے لوگے ایک الگ بحث ہے ہر آقل سامنے والے کو جب آگاہ کرنا چاہتا ہے تو ہشیار کرتا ہے ہشیار ہو جاؤ امام حسین کو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک چیز جو کسی سماج کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور زوال کی طرف لا سکتی ہے وہ ہے بدعت ایک تفصیلی بحث ہے آج ہم اس کو نہیں چھیڑ لیں لیکن ایک اشارہ کر رہے ہیں بدعت کیوں اتنی اہم ہے کیوں شریعت اتنی تعقید کر رہی ہے رسول کی حدیث ہے تین کی حرمت نہیں ہے تین افراد کی کوئی حرمت نہیں اسلام جو اتنی حرمتوں کا قائل ہے احکام میں بہت سی جنگہ صرف حرمت پامال نہ ہو اس لئے اتنے سخت شرائط رکھ دیئے گواہی کے اسلام بچانا نہیں چاہتا مجرم کو اسلام حرمتوں کو محفوظ کرنا چاہتا بہت نازف نازف جنگہ پر اسلام نے آ کر حرمت کو محفوظ کر لیا اسلام بچانا نہیں چاہتا مجرم کو سماج میں حرمت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کے باوجود رسول فرمانا ہے تین کی حرمت نہیں ہے تین کیلئے کوئی حرمت نہیں ہے ان میں پہلا کا وہ جو بدعت کوزار ہی کرے اور بدعت کا مطلب ہے کسی چیز کو دین میں داخل کرنا جبکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو مثالیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہیں آپ ماشاءاللہ متوجہ اور اس سے بھی بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو بدعت ہوتی ہو دکھنے میں دین ہی لگتا ہے آپ ظاہر سے غافل نہ ہو جائیں دھوکہ نہ کھائیں کہ پڑھنے والا نماز ہی تو پڑھ رہا ہے نہیں اپنی مرضی سے نماز عبادت نہیں ہے جس نے فرض کی ہے اس نے جیسی کہیے ویسے پڑھ لیے اگر خدا اندر عالم کہتے ہو پھر نماز پڑھو جیسے چاہے پڑھو ختم ہو جاتی بات لیکن جب خدا نے حکم کر دیا کہ ویسے پڑھو جیسا میرا رسول پڑھتا ہے تو پھر اب ہمیں چینج کرنے کا حق نہیں ہے جو رسول نے جیسی پڑھئے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہیے ویسے ہی پڑھنا ہے کوئی کہے ویسے کچھ نہیں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں گانے کی لہن میں قرآن پڑھ رہا ہے آپ اس کے حیمال کریں گے نہیں قرآن نہ جس کا قرآن ہے اس نے اجازت نہیں دیئے اہمیت اس کی ہے اس کی جس نے حکم دیا ہے جب اس زمین سے بٹی لینے کی بات ہوئی اول خلقت کفصیلی روایت ہے تو خدا نے فرشتے کو بھیجا جناب جبریل کے لئے کی سب سے پہلے آئے زمین نے واسطہ دیا کہ تمہیں خدا کا واسطہ یہ عمل نہ کرو جبریل واپس چلے گا بعض میں میکائل کو بھی بھیجا اور پھر جناب اسرائیل کو بھیجا اسرائیل سے مٹی نے پھر وہی بات کہی کہ تمہیں خدا کا واسطہ یہ عمل نہ کرو جناب اسرائیل نے کہا اسی خدا نے بھیجائے جس خدا کا واسطہ دے رہی اسی نے بھیجائے اس کا واسطہ اہم ہے یا اس کا حکم اہم ہے لہذا مٹی کو عرض کیا لے گئے خدا نے اس عمل سے خوش ہو کر یہ اعلان کیا کہ اب روح قبض کرنے کی ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم اس عمر میں پہنچ چکے ہو کہ تصدیق کر سکتے ہو کہ واسطہ اہم ہے یا حکم اہم ہے ذات اہم ہے یا اس کی تسبت اہم ہے ایک سلوات پڑھے محمد وعالیہ تو ظاہر سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے امام حسین یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر میں نہ دیکھنا ظاہر میں تو حاجی دیکھ رہے ہیں لیکن قاتل ہیں ظاہر میں ظاہر دیکھ رہے ہیں لیکن قتل کرنے آئے ہیں ظاہر میں بہت اچھے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا مقصود کچھ اور ہے ظاہر سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے آج اس دور میں بہت اہم ہے خسن آج کے دور میں فتنے کا زمانہ کون کس لباس میں آ کر کیا بات کر رہا ہے لباس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے لباس سے دھوکہ کھانے والے سب سے پہلے کوفی تھے ابن زیاد بھی امامہ بہن کے آیا تھا ردہ ہڑ کے آیا تھا وہ چونکہ حقیقت کو نہیں سمجھے تھے لباس سے دھوکہ کھا گئے ہمیں کوفے سے سبق لینا ہے لباس سے متاثر نہیں ہونا ہے کیا ہے کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے بول کیا رہا ہے ہمارا جو حضب مخالف ہے وہ آج تک کیوں پریشان ہے کیونکہ وہ حق کے اوپر شخصیت کو ترجیح دیتا ہے ہمارا مکتب کیوں منفرد ہے ہم پہلے حق کو میار بناتے ہیں پھر شخصیت کو تولتے ہیں جب جب سماج حق کے میار کو چھوڑ کے شخص کو میار بنائے گا تب تب وہ انحطات میں جائے گا کیونکہ جب آپ شخص کو میار بنا لیں گے تو پھر اگر شخص کو صحیح کرنا ہے تو پھر سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہنا پڑے گا لیکن اگر میار حق کو بنا لیں گے تو آسانی ہوگی پھر آپ رشتوں کو نہیں دیکھیں گے شخصیت کو نہیں دیکھیں گے آپ حق کے میار کو دیکھیں گے امام حسین ہر وہ قوم جو دین کو اپنی جنگہ سے ہٹائے گی حکم کو اپنی جنگہ سے ہٹائے گی وہ سماج پستی میں جائے گا دیکھنے میں بہت بڑا سماج نظر آ رہا ہوگا لیکن پستی میں جائے گا وہ انہتات میں جائے گا وہ زوال کے لیے جائے گا میار حق ہے میار عدل ہے اور عدل دونوں طرف سے ہوتا ہے بڑھانا بھی خلاف عدل ہے گھٹانا بھی خلاف عدل ہے امام حسین کی زیارت پر ایک جملہ آیا ہے زیارت آشورہ میں کہ خدا لانت کرے ان پر جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے کم کیا اتنی اہمیت ہے مقام کی نہ کسی کو مقام سے بڑھایا جا سکتا ہے نہ کسی کو اس کے مقام سے گھٹایا جا سکتا ہے عدالت یہ کہتی ہے عدل یہ کہتا ہے حق یہ کہتا ہے جو جس کا مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھو اگر سماج یہ کرے گا کمال پہ جائے گا نہیں کرے گا ان عطاعت پہ جائے گا جنہوں نے اس عمل کو انجام دیا وہ اتنی پستی میں چلے گئے کتنی پستی ہے یہ کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تشہد میں رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور اسی رسول کے نواسے کو قتل کر رہا ہے یہ پستی کی انتہا ہے ازان کہہ رہا ہے ازان میں کہہ رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد لوگوں گواہ بنا رہا ہے کہ گواہ رہنا کی سب سے پہلا تیر میں نے حسین کے خیمے میں مارا ہوں یہ پستی ہے کہ انسان ازان میں گواہی دے رسول کے رسالت کی اور رسول کے گھر والوں پہ تیر چلائے اور ادھر کردار کیا ہے کہ آخری لمحے تک انسان کو نجات دینا چاہے آخری لمحے تک اور کربلا اس میں بھی منفرد ہے کیسے کیسے کربلا میں جہنم کے لب سے باہر آئے ہیں لب جہنم سے نکل کر نجات کی کشتی پہ سوار ہو گئے دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی دو بھائی ہیں شاید میں نے پچھلے سارا عرص کیا دو بھائی ہیں زہر کے وقت تک ابن زیاد کے لشکر سے لڑ لے تھے اس کی طرف سے لڑ لے تھے پسارے ساتھ کی طرف سے لڑ لے تھے زہر کے وقت امام حسین کی آواز سنائی دی امام فرمارت وامن خلت اصحابی میرے اصحاب آج کتنے کم ہیں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہا فرزند رسول اکیلے ہیں ہم غلط لشکر میں آگئے ہیں دونوں گھوڑا دھوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے کیا امام ہماری گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں امام نے فرمایا میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا زہرِ آشور دونوں لڑتے ہوئے شہید ہوئے کربلا میں شہدہ کے ساتھ دفنے زہر تک امام حسین نے خلاف تلوار چلائی ہے لیکن حسین کشتی ہے نجات ایسا ہی نہیں ہے ایسوں کو اگر حسین نجات دے سکتے ہیں تو سب کے لئے امید ہو سکتے ہیں حسین ان لمحات میں جب بہت شدت سے آپ اکیلے ہو گئے تھے جس وقت آپ کے قلب بھی مجروع تھا روح بھی مجروع تھی اس وقت تک اس فکر میں تھے کہ لوگوں کو نجات دے دیں کس طرح کی فکریں ہیں امام حسین کو دو چیزیں ہیں جو امام حسین کو عذیت کر رہی تھی ایک امت جہنم میں جا رہی ہے میرے خطل کی ہو جا سکتے ہیں اس کو نجات دے دو یہ میرے جد کی امت ہے اور دوسرا حرم اہلِ بیلت اسی لئے صدا استغاثہ جو مسلسج و اصل جملہ امام حسین کا ہے اس میں حرم رسول کی حفاظت کی بات کیا حَلْ مِنْ زَعْبِنْ يَزُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولَ اللَّهِ ہے کوئی جو رسول کے حرم کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لے امام حسین کو جن علماء نے خراج عقیدت پیش کیا ہے غیر مسلمان علماء نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے غیر مسلم دانشوروں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہی لکھی ہے کہ امام حسین کی شجاعت منفرد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین جیسا شجاعت پیدا نہیں ہوا لیکن امیر المومنین کو کبھی حرم کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں جانا پڑا کہ امیر المومنین واحد اکیلے رہ گئے ہیں وہاں پیچھے حرم کا کوئی مددگار نہیں ہے اور یہ اس حد تک امام حسین کے قلب کے اوپر راستختی چیز کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے اس وقت بھی کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی نزدیک جانے کی اور لوگ آپس میں یہ سوال و جواب کر رہے تھے کہ امام حسین کی جسم میں روح باقی ہے یا نہیں تو شمر ملون نے کہا میں معلوم کرتا ہوں میں ثابت کر دوں گا کہ حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے ایک بار آواز دی گھوڑ سواروں خیام حسینی پہ حملہ کرو یہ جملہ حسین نے سنا اپنے جسم کی آخری طاقت کو اکھٹا کر کے گھٹنیوں پہ بل دے کر کہا یا شیعت و آلِ ابھی سفیان اے آلِ سفیان کے شیعوں ان کے ماننے والوں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم جوان مرد آزاد تو رہو میری زندگی میں خیام پہ حملے کا کیا مطلب ہے میں عرض کروں گا مولا آپ کو غیرت آئی آپ نے اس حالم میں اپنے جسم کے آخری رمخ کو خرج کر دیا کہ آلِ محمد پر حملہ نہ ہونے پائے لیکن اے حسین اے حسینِ غریب جب آپ کا سرنوں کے نیزہ پہ پلند ہوا تو گھوڑ سواروں نے خیامِ حسینی کا رخ کیا کوئی آگ لیے ہوئے ہیں کوئی پتھر لیے ہوئے ہیں کوئی نیزہ لیے ہوئے ہیں خیمے کے بعد خیمے جلائے جا رہے ہیں امامِ سجاد کے حکم سے سیدانیاں باہر نکلی ہیں ارے قیامت آگئی کوئی چادر چھینتا ہے کوئی تازیانے لگاتا ہے کوئی تماشے مارتا ہے ایک ننیزی بچی ہے خاتل آگے بڑھلا ہے ظالم آگے بڑھلا ہے گوشواروں پہ نظر ہے بچی نے چاہا کہ خود سے اتار کر گوشوارِ حلاوہ لے کر دے اس سے کہا تو ٹھہر جا میں خود اتار کر تیرے حوالے کر دیتی ہوں ارے گھبرائی ہوئی بچی چادر چھینی جا چکی کرتا چلا ہوا ہے گھبرہ ہٹ میں گوشوارِ نکلے نہیں ارے ایک بار شقی نے ہاتھ بڑھایا کانوں کی لبوں کو چیر کر ایک بار گوشوارِ چھینے بچی نے دریا کا رخ بیا اے چچا تمہارے جانے کے بعد کیسے کیسے ظلم سکینہ کو دیکھ رہے ہیں